بنام ام المومنین سیدہ طاہرہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کا چمن ہے یہ گلستان رسالت ہے خضاہوں یا کوئی توفاں اسے رب کی حفاظت ہے اے لوگو ہو اگر سینے میں دل بے باکیوں والا سناتا ہوں تمہیں قصہ بہت غمناکیوں والا زمین درد پر جب چھا رہا تھا آسمان غم یہ امی عائشہ پر ظلم کی ہے داستان غم نبی کی پیاری زوجہ کا ہوا نڈھال کاندھا تھا منافق بن عبی نے ان پہ ایک بہتان باندھا تھا یہ شابان المعظم پانچ ہجری کا زمانہ تھا قریب نجد لڑنے کے لیے لوگوں نے جانا تھا منافق جانتے تھے اس جگہ پر جنگ نہ ہوگی امن والی جگہ ہے ہم پہ بلکل تنگ نہ ہوگی لڑائی سے یہ گھبراتے تھے دنیا تھی انہیں مرہوب روایت ہے کہ اس غزوے پسہ میں تھے منافق خوب نکالا مصطفیٰ نے خورا سب ازواج کا جس دم تو حضرت عائشہ اپنے محمد کے ہوئی ہم دم خوشی سے دل مچلنے لگ گیا شائق ہوا تنمن سفر کے واسطے تیاریاں کرنے لگی فوراں ادھر اسما کا پہنا ہار اور محمل میں آبیٹھیں ادھر خوشیاں ہی خوشیاں آئیشہ کے دل میں آبیٹھیں سفر سے واپسی پر قافلہ رات ایک جگہ جہرا اسی خاموش منظر میں چھپا تھا ایک اثر گہرا گئی تھی آئیشہ جب رفع حاجت کو مگر آ کر پریشاں ہو گئیں اپنے گلے میں ہار نہ پا کر ادھر یہ جستجوہ ہار میں تھی رنج کے مارے ادھر وہ کافلے والے روانہ ہو گئے سارے تلاش ہار میں صدیقہ نے وہ ہار تو پایا مگر جب واپس آئیں تو وہاں سنہ تتا چھایا خدا کی شان پیچھے آ رہے تھے حضرت سفوان قریب آ کر جو دیکھا حضرت آئیشہ کو ہو گئے حیران یہ بیٹھی اونٹ پر ان کے وہ پیدل چل پڑے لے کر تھے دل بھی صاف اور پاکیزگی کے دونوں تھے پیکر بہت ہی جلد اپنے قافلے سے جاملے دونوں منافق بن عبی کو یہ کھٹکنے لگ گئے دونوں کیا نہ تھا یہ وحشتناک نظارہ مدینے نے دیا الزام امہ آئیشہ کو اس کمینے نے منافق سب مدینے میں یہ پھیلانے لگے قصہ جو جتنا تھا برا اتنا ہی لینے لگ گیا حصہ ابھی تک پاک صدیقہ کو کچھ معلوم ہی نہ تھا یہ تو معصوم تھی پر دشمنوں کے دل میں کی نہ تھا صحابہ اس خبر پر انگلیاں کانوں میں رکھتے تھے منافق بد چلن لیکن یہی بہتان بکتے تھے سنا ایک دن یہ قصہ ام مستا کی زبانی جب تو لوٹی آئیشہ گھر الٹے پاؤں کام بھونی سب یقین ابھی انہیں نہ تھا مگر یہ آگئی میں کے سسکسی آئیشہ نے ماں کا دامن تھام لیا آ کے مگر ماں نے فقط تسکین دی کچھ بول نہ پائیں اچانک ان کے دروازے پہ ایک انساریاں آئیں جو دیکھا آئیشہ کو اس نے سارا قصہ دہر آیا یہ سن کر پاؤں لرزے آئیشہ کے سر بھی چکر آیا نہیں نازک کوئی شعزت و ناموس جیسی ہے اچکنا چور ہو جانے میں ایک فانوس جیسی ہے غموں سے بھر گیا تھا سینہ دل بھی پارا پارا تھا فقط تنہائی کا دامن تھا آنسو کا سہارا تھا ذکر کرتی ہیں امی آئیشہ یہ علیہ ہم سے کہ آنکھیں خشک میری ہو گئیں رو رو کے اس غم سے پھر ایک دن آگئے سرکار دوالم میرے گھر پر کہا جب مجھ کو دیکھا غم زدہ ہوں اپنے بستر پر اگر مجرم ہو توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا اگر مجرم نہیں ہو تم تو پھر قرآن اترے گا یہ سن کر ہو گیا حاصل مجھے ایک اتمنان دل سکون سے ہو گیا لبریز میرا مکان دل کہا میں نے کہ میرا حال ہے یعقوب کے جیسا قرار دل مجھے دیتا ہے اب سبر جمیل ایسا اچانک ہو گئی پیارے نبی پر کیفیت تاری برات پر میری ہونے لگا اعلان رب جاری اتار دیں رب نے دس آیات میری پاک بازی پر غزب رب کا ہو فتین کی دشنام سازی پر رہی صدیق پاکیزہ ہوئے بدنام سب اشرار ہوا تھا ہار جس کا گم گئے دشمن اسی کے ہار کوئی اپنے لیے بھی ماں کی گالی سہ نہیں سکتا وہ تحمت ہم میں امت پر تو میں چک رہ نہیں سکتا ارے کچھ سوچ تو لیتے کہ کرنے جا رہے ہو کیا کسی معصوم کو تڑپا کے آخر پا رہے ہو کیا ابھی تو کھیلنے کے دن تھے وہ چودہ برس کی تھی شہِ معصوم کے ہمراہ روتی اور ہستی تھی بنینِ آئیشہ آؤ بناتے آئیشہ آؤ جو نارِ دشمنی میں جل رہے ہیں ان کو سمجھاؤ اے امب المومنی کے دشمنوں اسلام کے عادات ابھی اولادِ امہ آئیشہ کی روح ہے زندہ نہ چھیڑو اپنے ہتکنڈوں سے اب بھی باز آ جاؤ یہ بے تحقیق ہے دشنام سازی اس سے کتر آؤ جو سمجھتا نہیں شیطان کی چالوں میں خستا ہے یہ دیکھو کس قدر ابلیس بھی ہم سب پہ ہستا ہے ہمیں آپس میں لڑوا کر ہمارا کر دیا نقصان اسی کی چال ہے انسان کو تڑپا رہا انسان درودوں کا ہماری طرف سے حدیع محمد کو سلاموں کا ہماری طرف سے تحفہ محمد کو صحابہ پر بھی ہو ان کے خدا کی رحمت نازل ہوں پیاری امہات المومنی پر برکت نازل مسلمانوں کی ماں میں ہوں اور صدیق کی بیٹی کبھی صدیق کی آغوش میں لیٹی کبھی بیٹھی میرے سرتاج نے کل زندگی رکھا تھا پاس اس کا میں بیٹی جس کی ہوں پہنا فرشتوں نے لباس اس کا میرے سرتاج نے کل زندگی رکھا تھا پاس اس کا میں بیٹی جس کی ہوں پہنا فرشتوں نے لباس اس کا محمد کے ابو بکر و عمر مجنون ہیں دونوں میرے گھر میں ابو بکر و عمر مدفون ہیں دونوں میری پاکی زخوئی کو سمجھنا خوب آسا ہے لگا لو اس سے اندازہ میرا دامحد اسما ہے اے تحمد دینے والو سرور کونین سے پوچھو علی اور فاطمہ سے پوچھ لو حسنین سے پوچھو ابو بکر و عمر مسمان و حیدر فاطمہ حسنین میری اسمت پہ تشاہد ہے رب شاہ زلقرنین اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے جو باطل کا اجالہ ہے خدا کی طرف سے تہہے کہ حق کا بول والا ہے سلام اے بنت صدیق رفیق شاہ نورانی سلام اے زوجہو محبوب اے محبوب ربانی سلام اے فاطمہ کے پیارے پیارے باپ کی رانی سلام اے مصطفیٰ کے لادلے حسنین کی نانی یہ میرے چند آسوں ہیں حفاظت ان کی کر لینا اے میرے بھائیوں بہنوں شراکت ان کی کر لینا الہی اس نظم سے ہر کسی کے دل کو گرما دے اسامہ کے درد دل کو عام فرما دے